السلام علیکم دوستو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان سے ایٹمی اساسے اور اسرائیل کو تسلیم کروانے کی شرائط رکھے گی دوستو اسرائیل سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اب عمران خان نے چڑھ سادہ جلسے میں یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جاری ہے یہ حکومت بین الاقوامی سازش کے تحت لائی گی ہے اور دوستو یہ بات تو عمران خان کے دورہ حکومت میں بھی سامنے آئی تھی کہ اسرائیل کے وزیراعظم کا تیارہ پاکستان لیڈ ہوا تھا تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے والی ہے اسرائیل سے بھی ایک وہاں کے جرنلس نے یہ ٹویٹ کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے والی ہے اور نتن یاہو نے پاکستان کا دھورہ کیا ہے اور اب شہباز حکومت کا بھی ایک وفت اسرحیل گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسرحیل پاکستان کو اب تسلیم کرے گا جو بھی ہو رہا ہے اس میں آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت جو بھی ہو وہ کرزے لیتی ہے دوستو پسلی حکومت نے ریکارڈ کرزے 20 بلیون ڈالر سے بھی زیادہ لیے اور آپ کی حکومت بھی کرزے لینے کے لیے ساری شرائط مانتی جاری ہے تیل اس لیے مہنگا نہیں کیا کہ ملک بچانا ہے بلکہ اس لیے مہنگا کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے مزید کرزے لے کر اپنا کام چلایا جا سکے دوستو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تیل مہنگا کر کے اپنے ہی ملک میں اتنا پیسہ جمع کر جتنا آپ آئی ایم ایف سے کرزہ لے رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے مزید کرزہ لے کر پاکستان کو بالکل سری لینکا بنانا ہے عالمی طاقتوں کی لائے گئی حکومت نے بیرونی خواہشوں پر کام کرنا شروع کر دیا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں عمران خان چار سدہ جلسے میں خطاب کے دوران برس پڑے کہا پاکستان کا ایک وفت اسرائیل گیا جس میں ایک سرکاری ٹی وی کا نمائندہ بھی شامل تھا بولے یہ حکمران